اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضی ساتھیو اسلام علیکم شہر کریچی میں اس سے پہلے بھی خطاب ہو چکے ہیں ان خطابوں کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کسی فرقے کی دل آذاری نہیں ہے کوئی حکومت پر متچنی نہیں ہے دل والے ہیں جن کے لئے یہ پیغام پیش کیا جاتا رہا ہے اور وہ سنتے رہے اور ہم سناتے رہے ہیں آج سے پندرہ سال قبل پہلا خطاب گولی مار میں ایک چھوٹے سے کمرے میں ہوا جس میں چار آدموں نے شرکت کری تھی اللہ پھر وہ پیغام لاکھوں دلوں کو چیرتا ہوا پوری دنیا میں پھیل گیا اب کچھ دنوں سے یہ اشارے ہو رہے تھے کہ اس پیغام کو غیر مذہب میں بھی عام کر دو اور ہم سوچ رہے تھے کہ جب اپنے مسلمان اس علم کو سمجھنے سے کاسر ہیں تو ہندو سی کھسائی وہ اس کلم کو کیسے سمجھئے سوچا کہیں غلطی اشارہ نہ ہو کیونکہ بہت سے لوگوں کو غلط اشارے ہو چکے ہیں مرزا غلام احمد ان غلط اشاروں کی وجہ سے کافر گردانا گیا ورنہ اس میں کوئی کافی والی اور کوئی بات تو نہیں تھی لطیفہ ابباد جمعہ کی نماز کے بعد ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا لوو ٹھہرو ایک اعلان سنو مجھے ابھی ابھی اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اعلان کر دے تو نبی ہے ان لیگوں کو کہو کہ یہ تجھے نبی تسلیم کریں لوگوں نے سمجھا ہے بجایا کہ نبی تو ایک لیے آخری زمان نبی ہیں اور تو کوئی نہیں ہو سکتا وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں دوبارہ نماز ہی جتے اس نے دوبارہ دو نفل پڑے اور پھر کہنے لگا کہ ابھی ابھی اشارہ ہوا کہ ان کو کہو کہ تو واقعی نبی ہے اگر یہ تجھے نہیں مانتے ہم ان کو ابھی مرزا بکھاتے ہیں لوگوں نے جوتے اٹھایا اور اس کو مارنا شکر کر دیئے شاید یہی مرزا تھا کچھ دنوں کے بعد ہوا ہمیں ایک اجان کی دکان پہ ملا تو پوچھا تیری نبوت کا کیا ہوا کہنے لگا جوتے کھانے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ وہ شیطانی دوکہ تھا ہمیں بھی اس قسم میں کوئی اشارہ ہوئے اور جس علم کی اشارہ ہوئے وہ علم بھی ہم کو باطن میں پڑھا دیا گیا تھا شریعت کا علم اس کا کوئی وقت نہیں ہے جب داڑی پوری ہو جائے اور پانے نمازوں پڑھنا شنو کر دے وہ شریعت ہے پھر وہ طریقت کا علم ہے یہ جو اندر کی مخلوقیں ہیں بارہ سال ان کو طاقت پوچھاتے ہیں پھر اس طاقت سے جب وہ جسم سے نکل کر حضور پاک کے قدموں میں جاتی ہیں تو پھر وہ طریقت ہے اس کے بعد پھر حقیقت کا علم ہے کہ حضور پاک ان روحوں کو بزاعت خود تعلیم دیتے ہیں تو پھر وہ حقیقت کا علم ہے اس کے بعد پھر مارفت کا علم ہے کہ سات دنوں میں اللہ کا دیدار پھائے جاتا ہے ہم سوچ رہے تھے کہ اگر یہ اشارے غالت ہوئے تو ہمارا حال بھی ملکہ غلامت احمد کی طرح ہوگا اگر یہ اشارے صحیح ہوئے تو پھر شاہ منصور کی طرح ہم کو بھی سولی پلٹ گا دیا جائے گا مجبور دیں کیا کریں آخر حمد کریں اور ان اشاروں کے تجربات کرنا شکر کر لیے اسلامی ممالک کے علاوہ یورپ اور امریکہ کا یہاں کے بھی وزٹ کیا اندووں سکھوں اور عیسائیوں کو اس علم کا بتایا وہ کہنے لگے کہ یہ علم تو ہماری کتابوں میں موجود ہیں ہمیں جس کے اشارے اپنے کتابوں میں ملتے ہیں ہم جس کی تلاش میں تھے جب ان کو وہ علم بتایا گیا تو ان کے دل بھی اللہ کرنا شروع ہو گیا اب ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کیونکہ کسی کا بھی دل صاحب وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو بغیر اللہ کی رضا کے اللہ اللہ نہیں کر سکتا پھر ان لوگوں نے مؤتمن ہو کے ہم کو مندروں اور گردواروں کی دعوت دی وہاں بھی جا کے ہم نے کتاب کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے دو علم آسکر